طلبہ کے لیے ایک اور پریشانی طلبہ کو والدین اور بہن بھائیوں کا ویکسین سرٹیفیکیٹ جمع کروانا ہوگا میک میں سکول ایڈیوکیشن نے نئی شرط رکھ دی ہے آپ کو بتائیں تمام ڈسٹرک ایڈیوکیشن ایتھارٹیز کو اس حوالے سے اہم حدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ اب طلبہ کو اپنے والدین اور بہن بھائیوں کا ویکسین سرٹیفیکیٹ جمع کروانا ہوگا اسی حوالے سے میک میں سکول ایڈیوکیشن نے نئی شرط رکھ دی ہے تمام ڈسٹرک ایڈیوکیشن ایتھارٹیز کو اس حوالے سے اہم حدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں طلبہ کو والدین اور بہن بھائیوں کا ویکسین سرٹیفیکیٹ جمع کروانا ہوگا آپ کو بتا رہے ہیں طلبہ کو والدین اور بہن بھائیوں کا ویکسین سرٹیفیکیٹ جمع کروانا ہوگا میک میں سکول ایڈیوکیشن نے یہ نئی شرط رکھ دی ہے اس حوالے سے تمام ڈسٹریک ایڈوکیشن اتھارٹیس کو ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہے طلبہ کے لیے ایک اور پریشانی کھڑی ہو گئی ہے طلبہ کو اپنے والدین اور بہن بھائیوں کا ویکسن سرٹیفیکیٹ اب جمع کروانا ہوگا تفصیلہ جانیں گے آتف پروے سے آتف آگاہ کیجئے آج بلکل میکمہ سکول ایڈوکیشن کی جانب سے طلبہ کے لیے نئی شرط رکھ بھی گئی ہے طلبہ کو اپنے والدین اور اس کے ساتھ سترہ سال سے اوپر کے جو بہن بھائی ہیں ان کا کرونا ویکسن کا سرٹیفیکیٹ جمع کروانا ہوگا اس حوالے سے میکمہ سکول ایڈوکیشن نے تمام سکولوں کو ادایات جاری کر دی ہیں اور یہ ادایات کے مطابق اب ٹیچر جو ہیں وہ طلبہ سے یہ ویکسنیشن سرٹیفیکیٹ وہ سکول کریں گے میکمہ سکول ایڈوکیشن نے تمام آثورٹیز کو کہا ہے کہ وہ ڈیٹا لے کر میکمہ سکول ایڈوکیشن کو بجوائیں گے اس حوالے سے مدر تعلیم سکول مرادرات میں اعلان کیا تھا جس کے بعد اب یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے طلبہ سترہ سال سے اوپر کے بہن بھائیوں کا سرٹیفیکیٹ جو ہے وہ اپنے ساتھا کو جمع کروائیں گے اور والدین کا کرونا ویکسنیشن کا سرٹیفیکیٹ بھی جو ہے وہ والدین ساتھا کو جمع کروانا ہوگا اور میکمہ سکول ایڈوکیشن کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بچوں کی جانب سے جب یہ سرٹیفیکیٹ بھی